اسلامی کلینڈر مین امامبادہ لہ ٹاؤن میں موجود ہیں اور یہاں پہ امامیہ یوٹ فیڈریشن لہ ٹاؤن کے جو ارگنائزنگ کمیٹی ہیں ان کے طرف سے لگاتار تیاریاں کیا جا رہا ہے کیونکہ کل سے محرم الحرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے محرم الحرام پورے عالم انسانیت کو درست دیتا ہے انسانیت کے حوالے سے امامیہ یوٹ فیڈریشن لہ ٹاؤن کے پریزیڈن ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کس طرح کی تیاریاں محرم الحرام کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے اور اس سال کس طرح سے محرم الحرام کو یہاں پہ observe کیا جائے گا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ کس طرح سے آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور اس سال کا محرم الحرام کا کس طرح کی پروسیجر ہے اسلام علیکم پہلے تو یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے محرم الحرام کا یہاں پہ آغاز ہو چکا ہے تو اسی سزلے میں ہم یہاں پہ ابھی ڈیکوریشن جو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے یہاں پہ ہم یود کے لوگ جوان سب یہاں پہ مل جل کے یہ کام کر رہے ہیں مہتم سراجو کی امام بڑا کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو بھی ہم جس طرح سجایا جاتا ہے کالے کپڑوں میں لباز کیا جاتا ہے اسی طرح ہم یہاں پہ سجا رہے ہیں جتنا ہو سکے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آج کل کا دور جو ہے کوویٹ کی وجہ سے تو اس کو ایسو پی کے تحت ہم یہ آگاز کر رہے ہیں ڈسٹنسنگ سب کچھ ہم دیکھ کے جو ایسو پی وہاں سے ہمیں ملے گا ہم اسی کے تحت یہاں پہ سب کچھ یہاں پہ یہ آرگنائز کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ امامیہ یوٹھ فیڈریشن لہٹاؤن کے سبی جو یوٹھ میمبر سے ان کی طرف سے لگاتار یہاں پہ ڈیکوریشن کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ بہترین طریقے سے محرم الحرام جو ہے وہ observe کیا جا سکتے ہیں دنیا کے جنہیں بھی important personalities نے محسین کے great sacrifice کو یاد کرتے ہوئے جو میسیج دیا ہے عالم انسانیت کو پورے انسانیت کو وہ جو ہے آنے والے وقت میں چسپان کیا جائے گا تاکہ لوگ آگائی لوگوں کو جانکاری مل سکے information مل سکے محرم الحرام کے حوالے سے اور لگاتر آپ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں زوروں پہ ہیں محرم الحرام کو مدنظر رکھتے ہو اور اس سال کووڈ سے کہیں نہیں کہیں تھوڑی بہت relaxation ملا ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے محرم الحرام برپور ایس اوپی کے ساتھ اس سال بھی observe کیا جائے گا اور محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے تمہیں گلستان نیوز کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس preparation کو بھی cover کیا تو میں تو سارے جو volunteers ہیں members ہیں وہ آ کے آج نہیں تین چار دین سے ہم لوگ امام بھارا کو تیاری کر رہے ہیں تو ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کووڈ کا دھور چل رہا ہے تو اس میں ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں گے کہ ایس اوپی کے اندر ہی محرم کو منائے جائے اور جو بھی ہمیں گورنمنٹ ایڈمیسٹیٹر سے جو ہمیں instruction ملتا ہے اس کے حساب سے ہم محرم منائیں گے اور کوشش کریں گے social distancing اور handset sanitizer اور mask لگا کے ہم محرم کو observe کریں گے اور ہماری اس فیڈریشن کی تیار روح کیوں کور کیا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے چلتے وہ سارے انتظام ہم نہیں کر پائیں گے جو pre-COVID ہم کرتے تھے تو محرم سے یہی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ امام بڑے میں آتے ہیں تو ایس اوپی کے تحت social distancing جن کو مینٹین کرتے ہوئے آپ یہاں آ سکتے ہیں ماس لگا کے اور باقی ابھی کل سے جیسے ہمارا مجلس شروع ہوگا تو آپ تیاری میں لگے ہیں ہم لوگ باس آگے صاحب یہ بھی بتاتا چلوں کی مجلس کا یہاں پورا پورا انتظام ہے اور جو امام حسین جس مقصد کے لئے شہید ہوا وہ لوگوں تک پہنچانے کے ہم پوری پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ مجلس کا حیاء مجلس کی مجلس کی موسیقی موسیقی موسیقی